پرندوں کی غزائیں مختلف ہیں کبھی چڑیہ گھر میں جائیں وہاں پہ چند پرندے ہیں چند پرندے ساری قسموں کے پرندے وہاں موجود نہیں ہیں اور وہ بھی تھوڑی تھوڑی تعداد میں دو چر توتے دو چر چڑیہ دو چر کبوتر لیکن آپ ان سے پوچھیں چڑیہ گھر والوں سے کہ ان پرندوں کو سنبھالنے پر آپ کا کتنا خرچا رہا ہے وہ بتائیں گے لاکھوں روپیہ مہینے کا ان پرندوں کے شعبے پہ خرچا رہا ہے اللہ میں تیری شان پہ قربان جو تیرے چڑیہ گھر میں جو پرندوں کی تو گنتی نہیں ہوتی ان کا شمار ہی نہیں اس لئے اللہ فرماتے ہیں اَوَا لَمِي أَرَوْهِ لَا تَعِیِرِ اَوَا لَمِي أَرَوْهِ لَا تَعِیِرِ اَوَا لَمِي أَرَوْهِ لَا تَعِیِرِ فَوْقَهُم سَفَّاتٍ وَيَقْبِز سَفَّاتٍ وَيَقْبِز مَا يُنسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَان اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَسِئِرِ یہ غیر اللہ سے رزق کا سوال کرنے والے توقع رکھنے والے حرام طریقوں سے روزی کھانے والے یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے ان پرندوں کو روزی کھلانے والا کون ہے یہ صبح اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں تو ان کے مسدر رزق کا تعیون نہیں ہے کہ میری فلان بزار میں دکان ہے میں وہاں پہ جا کے بیٹھوں گا فلان علاقے میرا مطابع میں حکیم ہوں وہاں سے مجھ کو اللہ روزی پہنچائے گا فلان علاقے میری زمین ہے میں نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے فلان علاقے میرا باغ ہے فلان علاقے میرا دفتر میں وہاں ملازم ہوں یہ نہیں یہ تمہارے اللہ نے مسدر رزق بھی متعین کیے ہوئے ہیں تمہیں پھر بھی توقع نہیں ہے تمہیں پھر بھی یقین نہیں ہے ان کا نہ دفتر متعین نہ دکان متعین نہ کھیٹ متعین کوئی مسدر رزق کا تعیون نہیں ہے لیکن صبح اس عقیدے سے نکلتے ہیں کہ ہمارا جو خالق ہے وہ ہمارا رازق بھی ہے بھوکے جارے ہیں شام کو آئیں گے تو پیڑ بڑے ہوئے ہوں گے کسی سر نگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا دو چار تن کے نہ بہت بلند ہوں گا نہ گرے گا آشیاں نہ میرا اور شاہی اخراجال چھوڑو درویشی لائن پہ آکے اس ملک کو چلانے کی کوشش کرو سوڈان کے حکمران میں کتنی پیاری بات کہی تھی جب ان کا اقسادی بائی کارڈ کیا گیا تھا اس نے کہا جاؤ ہمیں کچھ نہیں چاہیے نا کول ممہ نسرو ونلبس ممہ نسنو ہم اپنے ملک میں کھیتی باڑی کر کے چیزیں اگائیں گے اور اللہ کا دیا رزق یہاں سے کھائیں گے یہاں کپاس اگائیں گے اپنے کارخانوں میں دھاگا بنا کر کپڑا بنا کر وہی پہنیں گے نہ ہمیں تیری روزے کی ضرورت ہے نہ تیرے کپڑے کی ضرورت ہے اور سوڈان تو سوڈان ہے جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان میں اللہ کی قسم ایسی سرزمین تو کسی کے پاس بھی نہیں یہ تو سونوں گلنے والی زمین ہے یہاں پہاڑ بھی ہیں دریا بھی ہیں آبشارے بھی ہیں سہرا بھی ہیں زمینے بھی ہیں مادنیاب بھی ہیں سب کچھ یہاں پہ موجود ہے تیل یہاں پہ ہے پٹرول یہاں پہ ہے یہاں پہ گیس موجود ہے اور تو اور اللہ نے یہاں پر عبدالقدیر جیسا سینسدان بھی پیدا کیا ہے تو ہم نے اس کے پر پرزے کارکے رکھ دئیے قادی صاحب ان کے ساتھی اور دیگر دینی جماعتوں کے لوگ چیکھتے رہے شور مچاتے رہے کہ ہندوستان نے عبدالکلان کو اٹھا کر جس نے ایکنٹ بمپ بنا کر انڈیا کو دیا اس نے باوجود اس کے کوئی ایک نام نحال مسلمان تھا اس مسلمان کو اٹھا کر انڈیا کا صدر بنا دیا اور تم نے مسلمان ہو کر اپنے ایڈم بمپ بنا کر دینے والے مسلم سینسدان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دی انشاءاللہ رحمان وہ دن دور نہیں ہے جب عبدالقدیر ازاد ہوگا انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ رحمان اور انشاءاللہ ہماری جو کافشیں کوشیں ملک میں عمل لانے کی اللہ ان کو ضرور بار آور کرے گا میاں صاحب کی زبان کو اللہ مبارک بنائے یہ پاکستان کیامل تک سلامت رہے اللہ اس کا برا سوچنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے اگر ان کی قسمت میں اللہ کی علم میں ہدایت نہیں مولا پھر ان کو نیست و نعبود کر دے ان کے ناپاک وجودوں سے اس سرزمین کو پاک اور صاف کر دے انشاءاللہ یہ پاکستان باقی رہنے کے لئے بنا ہے انشاءاللہ اس کا برا سوچنے والے ساٹھ ساٹھ سے کوششیں کرتے رہے ہمیشہ نقام ہوئے انشاءاللہ آپ بھی نقام ہوں گے اینڈا بھی نقام رہیں گے انشاءاللہ لیکن ہم میں عرض کر رہا ہوں کہ رازق کون ہے ملکہ بولیں درہ زور سے بولیں اللہ سم یمیتکم سم یحییکم زندگی موت کے فیصلے نہ بوش کر سکتا ہے نہ آنے والا کر سکتا ہے نہ جانے والا کر سکتا ہے نہ ٹوپی والا کر سکتا ہے نہ پگڑی والا کر سکتا ہے نہ بردی والا کر سکتا ہے نہ کرسی والا کر سکتا ہے اور زندگی موت کے فیصلے آسمان پہ رہنے والا رب کرتا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں جس ملک کے لوگ ان چیزوں کو چھوڑ دیں خالے کسی اور کو بنا لیں رازے کسی اور کو سمجھ لیں زندگی موت عزت زلت کے فیصلے حکومت چھیننے حکومت عطا کرنے کے فیصلے کسی اور کے پاس سمجھ لیں وہاں اللہ فرماتے ہیں میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ اس ملک میں پھر امن نہیں رہتا وہاں کیا ہوتا ہے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو متصل آیت ہے نتیجہ ساتھ بیان کر دیا کہ زہر الفساد فی الوری والبحر بیما قصبت اید ناغ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس ملک کے بہر و بر میں فتن و فساد پھیل جاتا ہے آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے آقایت کی نحوصت ہمارے گندے آقایت کی نحوصت کی وجہ سے ہو رہا ہے آج بھی آو ابراہیم علیہ السلام کے معاملات کو دیکھ کر عصوہ سمجھ کر نمونہ سمجھ کے اب بناؤ اور وہ کیا تھا نبی سے اللہ نے اعلان کروایا نبی پاک سے اور ہم کو بھی نبی پاک کی تابعہ داری میں یہی پیغام دیا وہ پیغام آئے سن لو اور اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وہ پیغام یہ تھا قل انني هدانی ربی قل انني هدانی ربی الى صرات مستقیم واللہ قل انني هدانی ربی الى صرات مستقیم دیناً قیمہ دیناً قیمہ دیناً قیمہ ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم حنیفہ وما كان من المشركین قل انہ سلاتی ونسکیم قل انہ سلاتی ونسکیم ومحیایا ومماتی ومماتی للہ قل انہ سلاتی ونسکیم لیللہ ربی ربی آلمین لا شریک لہ لا شریک لہ وَبِذَارِكَ اُمِرْتُ وَعَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ بے نبی کریم علیہ السلام آپ فرما دیں لوگوں مجھے اللہ نے اس راستے پہ چلایا جو راستہ سلاتِ مستقیم کہلاتا ہے یہ وہ راستہ جو اللہ کے بنائے ہوئے اتارے ہوئے سمجھائے ہوئے مکمل نظامِ زندگی کا راستہ ہے اور یہ مکمل نظامِ زندگی والا راستہ وہی راستہ ہے جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا اس راستے پہ چلنے والا یہ کہتا ہے عملی طور پر ثبوت فرام کرتا ہے کہ لوگوں